ڈیکی بندی چینل میں آپ سبھی کا سواغت ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ سبھی کے لیے جیسا کی آپ نے کہا تھا کہ میں رام چریت مانس کی جو ویکھائیں دی گئی ہے آپ کے ایم پی اسسٹنٹ پروفیسر میں وہ کرواؤں تو دوستو وہی میں شروع کروانے جا رہی ہوں لیکن جب آپ رام چریت مانس کو پڑھیں گے تو اس سے پہلے آپ کو جو بھی آپ کی سلیبس میں دیا گیا ہے جو بھی ویکھائیں دی گئی ہے جب آپ ان کو پڑھیں گے تو اس سے پہلے آپ کو تلسی داس کا جیون پریچے جو ہے وہ پڑھنا ضروری ہے اس کے ارہوار رام چریت مانس میں کیا کے چیزیں مہتوپون ہیں کیا کے چیزیں اور اس کے بارے میں تتھ ہیں ان سبھی کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے تو شروعات ہم اسی چیز سے کریں گے تو سب سے پہلے ہم تلسی داس جی کا جیون پریچے پڑھتے ہیں اور رام چریت مانس سے سنباد جو مہتوپون چیزیں ہیں ان کو پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے میں آپ سبھی کو لگتار جو ویکھائیں ہیں ان کے سیریز میں لے کے آؤں گی اور سارے ویکھائیں ایک ساتھ کروا دوں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں تو تلسی داس جی کا جنم جو ہے سن پندرہ سو باتیس اسوی میں ہے اور مرتی جو ہے ان کی سن سولہ سو باتیس یہ مانی گئی ہے اگزیکٹ ڈیٹ جو ہے ان کی نہیں کوئی بتا سکتا لیکن جو انمانت جو سرب میں ماننے مانی گئی ہے وہ یہی ہے تو گوسامی تلسی داس جی کا جنم پندرہ سو باتیس اسوی میں اتر پردیش کے باندہ جیلے کے راجہ پور گاؤں میں ہوا تھا ان کے پتا پندیت آتما رام دوے تتھا ماتا کا نام ہلسی دیوی تھا ان کے جنم سے سمبندت پرمانک ساماگری ابھی تک پرابطن نہیں ہو سکی ہے سبی نے جو ہے پندرہ سو باتیس اسوی ہی ان کا جنم سویکار کیا ہے ان کے جنم اور جنم اسطحان کو لے کر جو ہے ویواد ہے تلسی داس کا جنم باندہ جیلے کے راجہ پور گاؤں میں مانا جاتا ہے کچھ ویدوان ان کا جنم اسطحان ایٹا جیلے کے سورو نامک اسطحان کو مانتے ہیں تلسی داس جی سریو پارین برامر تھے ان کے پتا کا نام آتما رام دوے اور ماتا کا نام ہلسی تھا کہا جاتا ہے کہ ابھکت مول نقشتر میں جنم لینے کے قارن ان کے ماتا پتا نے جو ہے ان کا بالکال میں ہی تیاغ دیا تھا ان کا جیون بچپن میں انیک کشٹوں میں ویتیت ہوا ان کا پالن پوشن پرسید سنت نرحری داس نے کیا اور انہیں گیان اون بھکتی کی سکشہ پردان کی ان کا ویوہ پنڈ دین بندھو پاٹھک کی پتری رتناولی سے ہوا انہیں اپنی پتنی سے اتدھیک پریم تھا اور اس کے سوندر روپ کے پرتیعے اتند آ سکتے تھے ایک بار ان کی پتنی بینا بتائے مائکے چلی گئی تب یہ آدھی رات میں آدھی دفان کا سامنا کرتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے سسرال جا پہنچے اس پر ان کی پتنی نے بھرسنا کرتے ہوئے کہا لاج نہ آئی آپ کو دورے آئی ہو ساتھ تو پتنی کی اس فٹکار سے تلسیدہ جی کو سانسارک مہمائیہ سے ورکت کر دیا اور ان کے ہردے میں رام کے پرتی جو ہے بھکتی بھاو جاگ اٹھا تو یہاں پہ ہوا گیا تھا کہ تفانی رات میں وہ وہاں پہنچ گئے تو وہاں پہ کیونکہ جو وہ سن چڑھا تھا اس میں اسریوں کے پتی سامنے جلدی نہیں آتے رہتے تھے ایسے میں جب یہ سسرال پہنچ گئے تو ان کو بہت عجیب لگا راتناولی کو کہ سب کیا سوچیں گے کیا بولیں گے تو اس لئے انہوں نے ایسی بات بتائی کہا کہ جتنا سنے ہی تم مجھ سے کرتے ہو اتنا ہی اگر اس ورس سے کرو یہ سب کہہ کے جب فٹکار لگائی تو تلسی داز کو ان کے پرتی اس سنسار کے پرتی جو ہے مہمائے سے ان کو ورکت ہو گیا اور رام کی بھاونا رام کے بھکتی کی بھاونا ان کے اندر جاگ گئے تلسی داز جی نے انیک تیرتھو کا بھرمان کیا اور یہ انین بھکت بن گئے دیکھیں پریشن جو ہے میشہ آتا ہے کہ تلسی داز کی بھکتی بھاونا کیا تھی تو ان کی داز سے بھاو کی بھکتی بھاونا تھی پندرہ سو چوہتر میں انہوں نے اپنی سرسریسٹ کاوے مہا کاوے رام چردت مانس کی رچنا کی اور مانس جیون کے سبھی اچھا درشوں کا سماویش کر کے انہوں نے رام کو مریادہ پورشتن بنا دیا اور ان کی مرتی جو ہے سولہ سو تیسی سوی میں کاشی میں ہوئی تھی اب ان کی رچناوں کی بات کریں تو ان کے دوارہ جو ہے بارہ گنتوں کی رچنا مانی جاتی ہے اور بارہ گنتوں کی رچنا انہوں نے کی ہے ان کے دوارہ رچت مہا کاوے رام چردت مانس سمپون ویشو کے عدود گنتوں میں سے ہے ان کی جو رچنایں ہیں چریعو ان کے بارے پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے رام لیلہ نحچو اس میں گو سوامی تلسیداز نے لوک گیت کی سوہر شیلی میں جو ہے اس گنت کی رچنا کی ہے اور یہ ان کی پرارمبک رچنا ہے تو اس کی شیلی دکھ لیجئے گا رام لیلہ نحچو سوہر شیلی میں ہے مہی پہ ویراغی سندیپنی یہ تین بھاگوں میں ہے پہلے بھاگ میں چھے چھندوں میں منگلہ چردن ہے اور دوسرے بھاگ میں جو ہے سنت مہیما کا ورنن اور تیسرے بھاگ میں شانتی بھاو کا ورنن ہے تو اس کے تین بھاگوں میں کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا اگلا جو پستخین کا وہ ہے رام اگیا پرشناولی یہ گنت سات سرگوں میں ویبھا جت ہے جس میں شب اشب شکنوں کا ورنن ہے یہ بھی رام کتھا کا اس میں بھی ورنن کیا گیا ہے اگر جان کی منگل اس میں کوئی نے شری رام اور جان کی کے منگل میں ویوہ کا ویوہ اتصاب کا مدھور ورنن کیا ہے رام چرد مانس اس وشو پرسد گنت میں مریادہ پورشتم شری رام کے سمپورن جیون کے چردر کا جو ہے ورنن کیا ہے پاروتی منگل یہ منگل کا وی ہے اس میں پورو عوضی میں شب پاروتی کے ورنن کیا گیا ہے گے پد میں ہونے کے قارن اس میں سنگیت آتمکتہ کا گن بھی ویدیمان ہے اگر جان کی رشنہیں گیتاولی اس میں دو سو تیس پد سنکلت ہے جس میں شری رام کے چردر کا ورنن کیا گیا ہے کتھانک کی آدھار پر یہ پد ساتھ کانڈوں میں ویبھاجت ہے وینے پتری کا اس کا وشے بھگوان شری رام کو کلیوگ کے ویرودھ پراتھنا پتر دینا ہے اس میں تولسی بھکت اور داشنک کوی کے روپ میں پرتائیت ہوتے ہیں اس میں تولسی داشت کی بھکتی بھاونا کی پراکاست دیکھنے کو ملتی ہے گیتاولی اس میں اکسٹھ پدوں میں کوی نے برج بھاشا میں شریف کرچنے کے منوہاری روپ کا ورنن کیا ہے بروے رامائن یہ تولسی داشت کی فوٹ رچنا ہے جس میں شری رام کی کتھا جو ہے سنکشیپ روپ میں ورنت ہے بروے چھندوں میں ورنت اس لگھو کعوے میں عوضی بھاشا کا جو ہے پریوک کیا گیا ہے دوہا والی اس گندھ میں کوی کی سکتی شیلی کے درشن ہوتے ہیں اس میں دوہا شیلی میں نیتی بھکتی اور رام کی مہیمہ کا ورنن کیا گیا ہے کویتاولی اس کرتی میں کویتو اور سوئیہ شیلی میں رام کتھا کا ورنن کیا گیا ہے یہ برج بھاشا میں رچت سریشت مکتک کعوے ہیں اب بات کریں شیلیوں کی کس میں کیا ہے تو دیکھو دوہا چھپائی پدتی میں رام چلیت مانس کویت سوئیہ پدتی کویتاولی دوہا پدتی دوہاولی میں پرکت ہوا ہے گئی پدت شیلی وینے پترکا اور گیتاولی میں شروت شیلی رام چلیت مانس اور وینے پترکا میں لوک گیت شیلی رام لالانہ چو اور پاروتی منگل میں اب بات کریں کہ ان کی بھاشا شیلی کیا تھی تو تولیسی داس جی نے عوضی اور برج دونوں بھاشاوں میں جو اپنی رچنائی لکھی ہے رام چلیت مانس عوضی بھاشا میں جبکہ کویتاولی گیتاولی وینے پترکا یہ ساری برج میں ہیں رام چلیت مانس میں پرابند شیلی وینے پترکا میں مکتک شیلی اور دوہا والی میں ساکھی شیلی کا انہوں نے پریوک کیا ہے اس کے علاوہ تولیسی داس کی شیلی کی ایک وشیشتہ ہے بیمب گرہن بھاو میں آویک کی چتر میں تولیسی داس جی نے اسی بیمب گرہن شیلی یا شبد نرمان شیلی کو اپنایا ہے تو یہاں تک تولیسی داس جی کا جیون پڑچے تھا اب بات کرتے ہیں رام چلیت مانس کی رام چلیت مانس کے پرمک چیزوں کے بارے میں تو اس کی رچنا تولیسی داس نے سموت سولہ سو اکتیس پندرسو چوہتر اسی میں چتر شکل رام نووی منگلوار کو آرم کی تھی اس سندرب میں یہ پنگتی ہے تو اس کے سندرب میں ایک پنگتی بھی ہے سموت سولہ سو اکتیس کروں کتھا ہریپدگ دھر سیسا تو یہاں سے جو ہے اس کا سمیں گیات ہوتا ہے رام چلیت مانس کی ادھکانش رچنا جو ہے ایوڈیا میں ہوئی ہے کچھ انش وششتہ کشکندہ کانڈ کاشی میں رچا گیا تو اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں رام چلیت مانس کی اس کی کہانی ہے رام کی کہانی رام کہاں ہوئے تھے ایوڈیا میں تو یہاں پہ رام چلیت مانس کی رچنا ایوڈیا میں ہوئی ہے اب کاسے کشکندہ اور کاسے کاشی تو اس کو دھیان میں رکھی گا اس پرکار سے اور یہاں یہ پرشن بھی آدیک تر اس پر پوچھا جاتا ہے کہ اس کو لکھنے میں کتنا سمیہ لگا تو رامچریت مانس کو لکھنے میں دو ورش سات ماہ اور چھبیس دن کا جو ہے سمیہ لگا اس کے علاوہ جو اس پر پرشن آتا ہے وہ ہے اس کے ساتھ کانڈوں تو سات کانڈ ہیں اس میں رامچریت مانس میں کل کتنے کانڈ ہیں سات کانڈ ہیں کون کون سے کانڈ ہیں گوبال کانڈ، ایودیا کانڈ، ارنک کانڈ کشکندہ کانڈ سندر کانڈ لنکا کانڈ اور اترکان تو اس کو جو ہے شورٹ میں بھی یاد کیا ہوا تھا اور وہی ٹرک جو ہے میں نے بھی فالو کیا تھا اور یاد کیا تھا کہ بالک ایوڈیا ارنے کی سندر لنکا میں اترا تو اس پرکار سے اس کو یاد کر لیجئے ساتو کانڈ آپ کو یاد ہو جائیں گے بالک ایوڈیا ارنے کی سندر لنکا میں اترا اگرہ ہے اس میں مکھے چھند دوہا و چوپائی ہے تو اس میں مکھے چھند بھی اگر پوچھے تو دیکھئے گا دوہا اور چوپائی شیلی کا اس میں پریوک کیا گیا ہے پرانتو بیچ بیچ میں ان چھندوں کا بھی پریوک ملتا ہے پرائہ آٹھ اردھالیوں کے بعد دوہا ہے وہ یہی کڑوک سنکھیا دی گئی ہے تو اس میں کل ایک ہزار چوہتر کڑوک ہے تو یہ ساری مہتپون چیزیں ہیں رام چرس مانس سے سمبندت اس میں پرسنگا نکول سبھی رسوں کا سماویش ہے کنٹو شانت رس کی پردھانتا ہے تو اس میں شانت رس کی پردھانتا ہے ایدھا کانڈ کو مانس کا ہردہ اس تھل کہا گیا ہے چترکوٹ سبھا یعنی ایدھا کانڈ میں لوک نیتی وید نیتی و راج نیتی کا سمنیوے ہے شکلے جی نے اسے آدھیات میں گھٹنا کہا ہے تولسی داس نے مانس کے سات کانڈوں میں سات سوپان مانا ہے یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سات کانڈ ہے انہوں نے کہا یہ سات سوپان ہے جو کی شریر و آتما کو شد کرنے والے مانس روور کے پویتر جل کی اوڑ لے جاتے ہیں شکلے جی نے رامچریت مانس کو لوک منگل کی سادھنا آوستہ کا کاوے مانا ہے اس کے علاوہ رامچریت مانس میں چار گھاٹوں کا ورنن کیا گیا ہے اور چار گھاٹوں کے مادھیم سے اس میں چار سموادوں کا ورنن کیا گیا ہے تو یہاں پہ یہ بھی چیز امپورٹنٹ ہے تولسی داس نے مانس کی تلنا سروور سے کی ہے تو کس سے تلنا کی ہے سروور سے کی ہے جس میں کیونہوں نے چار گھاٹ بتائے ہیں تو پہلا ہے راج گھاٹ وشیش جنوں کے لئے اپربد ہے اسے گیان گھاٹ بھی کہا گیا ہے اور اس کا آرشہ جو ہے شیو پاروطی کے سمواد سے ہے اگلا ہے پنگھاٹ ستی ناریوں کے لئے پنگھاٹ کا وشیش ارث ہے پرن پور پون ستی اس طرح جو پرائے پورش کی چھائے بھی نہ سپرش کرے اسے اپاسنا گھاٹ بھی کہا گیا ہے تو راج گھاٹ کو گیان گھاٹ کہا گیا ہے جس میں کی شیو پاروطی سمواد ہے پنگھاٹ جسے اپاسنا گھاٹ کہا گیا ہے اور اس میں جو ہے کاک بھوشنڈی اور گروڑ سمواد جو ہے کہا گیا ہے اگلا ہے پنچائیتی گھاٹ اسے کرم گھاٹ کہا گیا ہے اور اسے آشے ہے کی یاجی والکی بھارتواج سمواد سے ہے اگلے ہے گو گھاٹ یہ دین ہین سب کے لیے ہے اسے دن گھاٹ یا پرپتی گھاٹ بھی کہا گیا ہے اور اس کا آشے ہے تولسی سکل مانس سمواد تو ان چار سموادوں کا جو ہے اس میں پریوک کیا گیا ہے جس کو چار گھاٹ کہا گیا ہے رام چلیت مانس کے چار گھاٹ اتھارات چار سموادوں میں چار کلپ کی رام کتھا ہے ہر گھاٹ کے مادہم سے رام کو پرابت کیا جا سکتا ہے مانس میں سیتا تیاغ و شمبوک ودھ کا ورنن نہیں ملتا تو یہ بھی مطلبون ہے کہ اس میں سیتا تیاغ کی بات اور شمبوک ودھ کی بات جو ہے دیکھنے کو نہیں ملتی رام چلیت مانس کی پہلے ٹی کا رام چلیت داس نے لکھی تھی رام چلیت مانس پر سروادک پربھاو آدھیات میں رامائن پر کا پڑا تولسی داس نے سروپرتام رسکان کو مانس سنائی تھی تو کسے سنائی تھی یہ بھی پرشن پوچھا یاد ہے تولسی داس نے سب سے پہلے رام چلیت مانس کسے سنائی تھی تو رسکان کو سنائی تھی اس کے لئے مانس کے وشے میں رحیم داس نے کیا لکھا ہوا ہے رام چلیت مانس ویمل سنتن جیون پران ہندو وان کو وید سم یونہی پرگٹ قرآن اگے رام چلیت مانس کے اترکان میں تولسی داس کی وچار دھارہ کے درشن ہوتے ہیں رام چلیت مانس ویلی میں کلی کال کا ورڈن دیکھنے کو ملتا ہے چلیئے اب بات کرتے ہیں سات کانڈوں کے ورڈن کی سات کانڈوں میں کیا کیا چیزیں ہیں تو سب سے پہلے بال کانڈ، پھر ایدیا کانڈ، پھر ارنے کانڈ، پھر کشکندہ کانڈ، سندر کانڈ، لنکا کانڈ اور اتر کانڈ اب بات کر کے بال کانڈ میں کیا کیا دیا گیا ہے تو بال کانڈ، بالمی کی رامائن کرت اور گو سوامی تولسی داس کرت شریرام چلیت مانس کا پہلا بھاگ ہے بال کانڈ میں پربو شریرام کے جنم سے لے کر رام سیتا کے ویواہ تک کے گھٹنا کرم آتے ہیں تو یہ مہتبون ہے کہاں سے کہاں تک کی گھٹنا اس میں ہے تو شریرام کے جنم سے لے کر رام سیتا کے ویواہ تک کا گھٹنا کرم اس میں آتا ہے رام شریف مانس کے بالکارڈ میں سات شلوک تین سو اکتالیس دوہا پچھے سو اٹھا انتالیس چھند انتالیس ایم تین سو اٹھاون چوپائیاں ہیں تو یہ جو ہے آپ کو بالکارڈ میں دیکھنے کو ملتا ہے بالکارڈ میں کتنے شلوک دوہا ان سب چوپائیاں ہیں اب اس کی سنکشیپ قطعہ کیا ہے تو ایدھیا نگری میں بالکارڈ کی قطعہ ہے یہ دشرت نامک راجہ ہوئے تھے جن کی یہ تین رانیاں تھی کوشلیا کے کے اور سمیترا سنتان پرابتی ہے تو ایدھیا پتی دشرت نے اپنے گروہ وششت کی آگیا سے پتروں کامشتری جو ہے انہوں نے پتر کے لیے یگ کروایا جسے رشی رگی نے سمپن کیا بھکتی پون آہوتیا پا کر اگنی دیو پرسند ہوئے اور انہیں سویم پرگٹ ہو کر راجہ دشرت کو کھیر پائے سیا اور جسے اپنی تین رانیوں میں باٹ دیا کھیر کے سیون کے پرینام سروپ کوشلیا کے گرب سے رام کے کے گرب سے بھارت اور سمیترا کے گرب سے لکشمن اور سترگن ہوئے راج کمار نے بڑے ہو کر آشم کی رکشہ راکشنسوں کی رکشہ ہیتو ریشی وشوامتر جو ہے راجہ دشرت سے رام اور لکشمن کو مانگ کر اپنے ساتھ لے گئے رام نے تاڑکا اور سواہو جیسے راکشنسوں کو مارا اور ماریچ کو بنا فل والے رام بان سے مار کر سمدر کے پار انہوں نے بھیج دیا ادھر لکشمن نے راکشیسوں کی ساری سینہ کو سنگھار کر ڈالا دھنوشی اگی ہیتو راجہ جینک کے نیمترن ملنے پر وشوامتر رام اور لکشمن کے ساتھ ان کی نگری مثلہ جینکپور آ گئے راستے میں انہیں گوتم ریشی ملی اور انہوں نے وہاں پر اہلیا کا ادھار کیا مثلہ میں راجہ جینک کی پتری سیتہ جنہیں کی جانکی کے نام سے بھی جانا آتا ہے سویمور آیوجن تھا جہاں کی جنک پرتگیا کے انصار سیو دھنوش کو توڑنا تھا رام نے سیتہ سے ویوہ کیا رام اور سیتہ کے ویوہ کے ساتھ ہی گروہ وششت نے بھرت کا مانڈوی سے اور لکشمن کا ارمیلا سے اور شترگن کا شرط کرتی سے کروا دیا تو اب یہاں پہ بالکارڈ میں کون کون سے گھٹنا کرم ہے اس کی سوچی یہاں دی گئی ہے تو سب سے پہلے منگلہ چرن پھر گروہ وندنا گروہ وندنا آپ کو پڑھنا ہے پھر آپ کو سنت وندنا بھی پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آتا ہے کھل وندنا سنت اصند وندنا رام روپ سے جیو ماتر کی وندنا آپ کو جیو ماتر بھی اس میں پڑھنا ہے جو جو پڑھنا ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ بھی بتا دوں گی تلسیدہ اس کی دین تھا اور رام بھکت مئی قویتہ کی مہیمہ یہ بھی پڑھنا ہے پھر اس کے بعد قوی وندنا یہ جو سٹارٹنگ کی ہے نا یہ آپ کو اس میں دیئے گئے ہیں پڑھنے کے لئے یہاں میں باقی نہیں پڑھتی ہوں کیونکہ ویڈیو بھی لمبی ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ کو ایک شورٹ میں اگر بات کی جائے تو یہی ہے کہ آپ کو کہاں سے کہاں تک کی کہانی جو ہے وہ پڑھنی ہے باقی آپ کو میں اس کی پی ڈی اف پروائیڈ کر دوں گی تو جہاں آپ باقی جو چیزیں اس میں آئیں گی وہ بھی پڑھ لیجئے گا اب بات کر دیں کہ ایویدیا کارڈ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں تو ایویدیا کارڈ میں شریرام ون گمن سے لے کر شریرام بھرت ملاپ تک کے گھٹنا کرم آتے ہیں یہ چیز میں اترپون ہے کہ کہاں سے کہاں تک کی گھٹنا آئے ہیں تو شریرام کے ون جانے سے لے کر شریرام اور بھرت کا جو ملاپ ہوتا ہے وہاں تک کا ورن ہمیں ایویدیا کارڈ میں ملتا ہے تو ایویدیا کارڈ میں ایک شلوک تین سو چودہ دوہا تیرہ سول تھا تیرہ چھند ایویم تین سو چھبیس چوپائیا ہے ان کے گھٹنا کرم کی بات کریں تو سب سے پہلے اس میں منگلہ چرن ہے پھر رام راج ابھیشیک کی تیاری ہو رہی ہے دیوتاؤں کی ویاکلتا اور سرسطی کا اسے ان کی پراتھنا ہے سرسطی کا منترہ کی بدھی فیڈنا کی کئی منترہ سموات پرجا میں خوشی کے کئی کا کوپ ووائن میں جانا دشرت کے کئی سموات اور دشرت شوک سمنترہ کا محل میں جانا وہاں سے لوٹ کر شریرام جی کو محل میں بھیجنا رام کے کئی سموات ہے پھر شریرام دشرت سموات ہے آود واسیوں کا وشاد کے کئی کو سمجھانا شریرام کوشلیہ سموات ہے شریر سیتہ رام سموات ہے پھر کوشلیہ اور رام کا سموات ہے رام لکشمن سموات ہے پھر لکشمن سمنترہ سموات ہے تو یہاں پہ جو آپ کو اس میں ملتا ہے جو آپ کو وہ MP Assistant Professor کے لئے پڑھنا ہے وہ یہاں پہ آپ کو چطرکوٹ میں جو پھر بھارت اور یہاں پہ نیچے جانے پہ دیکھیں اس میں سیکنڈ میں آپ کو اتنا سارا نہیں پڑھنا اس میں بھارت اور شریرام کا جو سمواد ہے وہ پڑھنا ہے اور شریرام کا اس کے بعد بھارت کا چطرکوٹ میں پہنچنا اور تو لاسٹ کا جو ہے اس میں آپ کو وہی پڑھنا ہے دیکھیں شریرام بھارت سمواد پھر شریرام بھارت کا چطرکوٹ بھرمان اور اس کے بعد جو ہے بھارت کی ویدائی یہ تینوں ٹاپک جو ہے آپ کو MP Assistant Professor پہ پڑھنا ہے اب اس کے بعد آتا ہے ارنے کانڈ اس میں کہاں سے کہاں تک کی کہاں نہیں ہے تو اس میں شرپ نکھا ود سے سیدھا حرن تک کے پرکرم جو ہے پرکرن ہے یہاں تک کی گھٹنا یعنی شرپ نکھا کے ود سے لے کر سیدھا کے ہرنے تک کی گھٹنا کا کرم ہمیں ارنے کانڈ میں ملتا ہے ارنے کانڈ میں ایک شلوک اکتالیس دوہا چھے سوٹھا نو چھند اور چووالیس چوپائیا ہے تو یہاں سب میں سب سے پہلے کیا آتا ہے منگلہ چرد آتا ہے پھر اس کے بعد اس میں جو آپ کو پڑھنا ہے وہ آپ کا یہاں نیچے دی گئے ہے تو اس پرکار سے یہاں پہ جو ہے ان کا کرم دیا گیا ہے پھر بات کرتے ہیں کشکندہ کانڈ میں کیا آتا ہے تو ہنمان ملن سے بالی ود وہ سیدھا کے خوج کی تیاری کا گھٹنا جو ہے یہاں تک آتا ہے تو کشکندہ کے راجتیں وہاں پہ کشکندہ کی گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہنمان سے وہی ملنا ہوتا ہے پھر بالی ود کیا جاتا ہے اور سگریو جو ہے اور بالی ود یہ سب کہاں ہوتے ہیں کشکندہ میں ہوتے ہیں تو یہاں کی گھٹنا پھر سیدھا کے خوش کی تیار یہ ساری گھٹنایاں میں کشکندہ کارڈ میں ملتی ہے اس میں ایک شلوک تیس دوہا ایک سوٹھا دو چھند اور تیس چوپائیاں ہیں اور اس میں بھی کیا ہے سب سے پہلے منگلہ چرن ہے اور یہاں میں باقی چیزیں نہیں پڑھ رہی ہوں کیونکہ اس میں بھی آپ کو دیکھیں ریتو ورنن شاید پڑھنا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو جو جو چیزیں پڑھنا ہے اس پر کون کون سی ٹاپک دیئے گئے ہیں وہ میں نے ایک کٹھے لے لیے ہیں کہ اس پر کون کون سی ٹاپک دیئے ہوئے ہیں اور میں پیڈی اف دے دوں گی تو وہاں ٹاپک سارے پڑھئے گا کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اگر میں ساری ٹاپک یہاں پڑھنے لگ جاؤں گے پھر بات کرتے ہیں سندرکانڈ میں کیا کیا ہے تو سندرکانڈ میں ہنوان کا لنکا پرستان لنکا دہن اور لنکا سے واپسی یہاں تک کی گھٹنا ہمیں سندرکانڈ میں ملتا ہے سندرکانڈ میں ایک شلوک 69 دوہا ایک سوٹھا تین چھند اور ساٹھ چوپائیاں ہیں اور سب میں کیا ہے یہاں پہ آپ یہی دیکھئے گا کہ منگلہ چرن سے سارے چیزیں شروع ہوتی ہیں تو یہاں پہ آپ کو انگد اور راون کا جو سمواد ہے وہ شاید پڑھنا ہے ابھی مجھے ٹاپک جب میں لے کے آؤں گی تب بتاؤں گی کیا کیا پڑھنا ہے پھر یہاں پہ لنکا کارڈ آیا آتا ہے لنکا کارڈ میں کہاں سے کہاں تک کی گھٹنا ہے تو اس میں پول نیرمان سے لے کے رام راون یودیا واپسی تک کا گھٹنا کرم جو ہے لنکا کارڈ میں آتا ہے تو لنکا کارڈ میں ایک شلوک 118 دوہا چار سوٹھا 38 چھند 117 چوپائیاں ہیں تو یہاں پہ جو بھی گھٹنا ہے اس میں ہوئی ہے وہ سارا یہاں پہ دیا گیا ہے کیا کہ اس میں گھٹنا ہے آپ کو پڑھنی ہے یا کتنے یہ سب ڈیوائیڈڈ ہے کتنے بھاگوں میں یہ ہے اب اترکارڈ میں کیا ہے تو اترکارڈ میں رام کے راجہ بشیق سے لے کے کاک بھوشنڈی تک کے گھٹنا کرم جو ہے آتے ہیں تو کاک بھوشنڈی جو سمواد ہے رام کے راجہ بشیق کی تیاری ہے ان سب کا گھٹنا کرم ہمیں اترکارڈ میں دیکھنے کو ملتا ہے تو اترکارڈ میں چار شلوک ایک سو چھبیس دو ہاپا سوڑھا چودہ چھند ایم ایک سو پچیس چھوپائیاں ہیں یہاں بھی اترکارڈ میں جو گھٹنائیں ہیں ان کا ورنن کیا گیا ہے کیا کہ چیزیں اس میں دے گئی ہے تو یہاں آپ اس پرکار سے ریکھ سکتے ہیں کیا کہ اس میں گھٹنائیں ورنیت ہیں اور یہاں پہ اترکارڈ میں ساری گھٹنائیں ہیں انت میں رامان جی کی آرتی جو ہے کی گئی ہے تو یہ سارے چھے کانڈ اور چھے کانڈوں میں کیا کہ گھٹنائیں دی گئی ہے ان سبھی کا ورنن تھا تو آج کا ویڈیو آپ سبھی کو کیسا لگا ایمپی ایسسٹن پروفیسر میں آپ کی جو ویکھائیں ہیں اب اسی نیکسٹ ویڈیو میں میں وہی شروع کرنے والی ہوں تو یہ ساری چیزیں آپ کو کیسی لگی کمن کر کے ضرور بتائیے گا چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب بھی کر لیجئے گا دھنیواد